بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور کن لوگوں کو اپنی تیاری چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ ان کا میرٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب کور کریں گے تو لیکچہ نوبر سیونٹین میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے میتھمیٹکس کا پورچن کرنا ہے پولیگونس ٹھیک ہے پرلیلوگرام یہ سارا کوارڈیلیٹرل پینٹاگون اگزاگون اپٹاگون یہ انشاءاللہ جب ہم کور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے پڑھنا جی کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس چونکہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے سائنس اور آرٹس دونو ایڈوکیٹرز کے والے سے جو کمپیوٹر کو آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ جب نیکس ویک تک اس کو ہم کور کر دیں گے سارا کمپیوٹر سائنس آپ کا اس کے بعد ہم نے ہسٹری کا آج ٹاپک انشاءاللہ جب پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی طرف ہم یہ وائٹ بورڈ پہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے میرےڈ اپنا کیسے کلکولیٹ کرنا ہے ابھی آپ نے گھوٹ سے دیکھ لینا ہے سرسٹ و فال آپ نے لکھنا ہے جی اپنا میٹرک پھر آپ نے لکھنا ہے انٹر آپنا ٹھیک ہے اپنا انٹر پھر آپ نے لکھنا ہے اپنا بیچلر پھر آپ نے لکھنا ہے اپنا اپنا ماسٹر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ آپ جی یہ میٹرک آپ کا کیا ہے جی جتنے آپ کے نمبر میٹرک میں ہیں مائٹرک میں حملے کی نمبر آئے سے چھ سو ساٹھ ھار اگفر مائٹرک میں نمبر آئے سے چھ سو ساٹھ اور اوٹ اوہو ھOOOOOOOO 100 البعک 45 ب کا نمبر آئےaires ہوں ٹھیک ہے ہم ا Laban میں اللہ انٹرے میں آپ کے فاردہ ام آٹی سو سارٹیں ہے جمانبہ آپ کم کردی جب رہا ہے آپ کے اپنے گایٹ سیکہ نمبر کے ساتھ اس کو وش schools ہے کہ سیسا لے اس گناہر آگا ہے بچ لرس aparہ vi˝ کو آپ کا آگا ہے بچی لپے بیسے آپ اے لیے گرے آپ کو سفر آمڈے اس شراب کریں گے اگر آپ کا بھی ایس ہے چار سالہ تو میں آپ کو بات دذتا ہوں تو آپ نے کیسے کرنا آپ کی بی اسی ہے آپ کی بی ایسی ہے بی اسی میں فر ایسی میں فر ا X آپ کے نمبر آگئے چار سو ایسی آٹسو میں سے ٹھیک ہے یہ میں فرضی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے آنسر کیا اس کا آنسر ہے 0.6 میرے پاس ٹھیک ہے آپ کا کوئی اور ڈریٹرنٹ آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کس سے کرنا ہے آپ نے اس کو کسٹ ملٹی پلائی کرنا پانچسو ہزار میں سے ہزار میں سے کتنے نمبر آگئے پانچسو تو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا پانچسو کو ہزار پیتا آپ کے انسر آیا ہے میرا پانچسو کو ٹام کنھا کریں گے کہ ترج sens ہے کہ اس طرح آپ کی پروفیشنل دگری ہے ہمیہ ہے ایسا جو بھی آپکль پانچس ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے ملٹیپلئے کرنا ہے پانچ کے ساتھ تو یہ آپ کا انتر آئے گا 4.5 ٹھیک ہے اس طرح اس کے بعد پھر آپ کے جو ہے نا اگر آپ حافظہ قرآن ہیں تو حافظہ ہیں یا حافظہ ہیں تو پھر آپ نے پانچ نمبر ایڈ کر لینے اگر حافظہ قرآن نہیں ہے تو پھر آپ ایڈ جہاں پہ اس کو کلوز کر دیں گے اور دس نمبر آپ کے انٹرویو کے ہیں تو آپ اس کو آپ ٹوٹل کر لیں گے ٹوٹل نو چھے پندرہ 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 تیس تیس اور ساتھ سینتیس اور چار فورٹی ون اور یہ پوائنٹ فائی والا ملاک ہے فورٹی ٹو اور دس یہ کتنے بن گے جی فیفٹی ٹو بن گے ٹوٹل یہ کتنے بن گے جی فیفٹی ٹو بن گے اگر آپ کے پاس اس کے بعد اگر حافظہ قرآن بھی ہیں تو پانچ نمبر آپ ایڈ کر لیجے گا آپ کا فیفٹی سیون بن لیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے اپنا میریڈ کیولیٹ کرنا ہے اگر آپ کا بی ایس ہے اگر آپ کا بی ایس ہے تو پھر آپ نے یہ بیچلر اور ماسٹر کو آپ نے اس طرح کاؤنٹ نہیں کرنا آپ نے اپنا ٹوٹل آپ کا جو بی ایس کے نمبر ہیں بی ایس کے ٹوٹل نمبر آپ نے فارڈاں پل آپ کے پاس پندرہ سو نمبر بی ایس کا آپ کا آیا جی تین ہزار میں سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پندرہ سو کے تین ہزار سے ملٹی پل دیوائیڈ کیا تو آپ کانچر ہے 0.5 اس کو آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہے چالیس کے ساتھ اس کو کس کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے چالیس کے ساتھ 0.5 کو چالیس سے ملٹی پلائے کرنا ہے آپ کانچر آگیا차 دیس آپ نے अپنے سارے یہ دونوں کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے دیس Keanから لینا ہے ٹھیک driving ہے تو اب یہ آپ کا merit بن رہا ہے again technical fare भी après اب آپ نے دیکھنا ہے اگر اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مرات ہیں کہ یہاں پر آپ کے سائیس کی کیا کیٹگری ہے؟ اس کے بعد آپ کی کیا کیٹگری ہے؟ اس کے بعد آپ کی کیٹگری ہے آپ سٹی سے ہیں کہ سیٹی سے ہیں یعنی کہ آپ کی تحصیل ہی دیکھیں گاؤں والی تحصیل ہے آپ پہ اپنی تحصیل دیکھنی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سائنس والے ہیں تو سائنس والے اگر آپ کا میرٹ جو ہے 55 to 65 کے درمیان میں آ رہا ہے 55 to 65 کے درمیان آپ کا میرٹ آ رہا ہے سارا اگریگیٹ جمع کر کے تو آپ کے جو چانس ہیں سیلیکشن کے چانس آپ کے ہنڈر پرسنٹ آئی انشاءاللہ آپ کی سیلیکشن بڑے ایزی لی ہوگی ٹھیک ہے آٹس والے اگر آپ کے پچاس سے پچپن کے درمیان بھی آ رہے ہیں کیونکہ آٹس میں تھوڑا سا میرٹ لو ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ کم نمبروں والے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پچاس سے پچپن کے درمیان آ رہا ہے تو آپ یہ سارے میں ایڈ کرنے کے بعد بتا رہا ہوں انٹرویو کے دس نمبر ڈال کے ٹھیک ہے جی آپ کا جو ہے نا بی ایڈ کے نمبر ڈال کے سارا کچھ ہے حفظ قرآن کے ڈال کے ٹھیک ہے اگر آپ کے یہ پچاس سے پچپن آ رہا ہے تو آپ کے بھی ہنڈرٹ پرسنٹ چارنج پچپنگ کے ٹھیک ہے یہ آپ کا میرٹ ہے آپ اپنا میرٹ کلگولیٹ کر لیں اگر پھر بھی کلگولیٹ نہیں کرنا آ رہا ہے تو پھر آپ مجھ سے پھون کر لی جیگا میں آپ کو میرٹ جو نا کلگولیٹ کر کے دکھا دوں گا اگر آپ سبی لوگ جو نا آپ میرٹ مکمل کرنے کے بعد آپ کا آنسر آ رہا ہے لیکس دین تھرٹی تیس سے کم آ رہا ہے پھر آپ اپنی پریپریشن چھوڑ دیں پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی اگر اس سے اوپر آ رہے ہیں تو آپ محنت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم نے لیکچر کی طرف آج ہم نے لیکچر پڑھنا ہے تو لیکچر میں کیا جی آج آپ نے پڑھ دیں گے جی فرسٹ فال ماتھمیٹکس ماتھمیٹکس ہم نے پڑھنا جی پولیگونز پولیگونز کسی کہتے ہیں پولی جیسے پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی انگلیش میں پولی کو باری اس کا ملک کیا تو پولیگونز وہ اس کی پلین فگر ہے ایسی شکل ہم جس کی سائدیں تین یا تین سے زیادہ ہوتی ہیں تین یا تین سے زیادہ سائدیں والی خلوز فگر جو آپ کی پولیگون کیلاتی ہے اس میں آپ کی ٹرائنگل ہے کوئیٹریٹرل ہے پینٹاگہن ہے ہیکزاگان ہے اور ہیپتاگون ہیں ٹھیک ہے تو یہ پینٹاگون ہے اگزاگا اپتاگون یہ کیمیسٹری کی ترمز ہے جیسے کے میریسٹری والے جو انہوں کو پتا ہوگا میتھین نیتین پروپین بیوٹین پندین حیسین ہے ہمیں độنگوہ ہوسخی ملکہ ایک پانچظершavor Card & Negative گھر ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ٹائپ صاحب قائدری لیٹرل آج ہم پڑھیں گے نیکس آپ کا صرف میرے پاس رہا گا جی ٹرائینگل اور سرکل جب سرکل اور ٹرائینگل ہم کر لیں گے تو آپ کی جیومیٹری ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے آپ جو نہیں کرنی یہ آپ کی کافی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے پڑھنا جی ٹائپ صاحب قائدری لیٹرل ٹھیک ہے آج قائدری لیٹرل کو ہم سارا ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد کل انشاءاللہ یہ نیکس جو ملا ہم سکیر اور ٹرائینگل کو کور کار لیں گے تو آپ کی جیومیٹری کور ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم وائٹ بورٹ پر چلتے ہیں قائدری لیٹر کیا جی قوارڈ کہتے ہیں چار کو قائدری لیٹر کہتے ہیں جی چار سائٹوں والی بند شکل کوئی بھی چار سائٹیں ہیں نا وہ بند شکل جو ہے آپ کی چار سائٹوں والی آپ کی قائدری لیٹر ہے ٹھیک ہے ایسی بند شکل جس چار سائٹیں ہوگو ہم آپ کی قائدری لیٹر ہے اب نیکس اس کی قوالٹیز کیسی کیسی ہوگی اس قوالٹیز کی بیس پہ قائدری لیٹر کے سپیشل نام زاتے جائیں گے ٹھیک ہے سپیشل نیم جو ہے نا جیسے آپ سارا سٹوڈنٹ ہے نا اب آپ کی اس قوالٹیز کے مطابق ہم آپ کو جو نا ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ میں سے کچھ میل ہوں گے کچھ فی میل ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کی قوالٹیز دیکھیں گے آپ میں سے کچھ کچھ سائنس والے ہوں گے پھر آپ کی قوالٹیز دیکھیں آپ میں سپریشن کرتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ میٹھو میٹھو والے ہیں کوئی فزیکس والے ہیں کوئی میسٹری والے ہیں کوئی اردو والے کوئی انگلیش والے ہیں ان کے سارے آپ کی گروپ علاق 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 ہوتے جاتے ہیں اس طرح جب قوالٹی لیٹر ہے جی قوالٹی لیٹر کی خصوصیات اس کی پروپرٹیز کی مطابق ہم اس کو تھوڑا سا نیکس جو ہے نا اس کی مزید ٹائپس پڑتے ہیں اس کی کے خصوصیات اس کی پڑتے ہیں ایسی میٹھو اللیART جلaws میں برابر ہوتی ہیں مربا ٹھیک ہے یہ مارا کیا ریک ٹھیک ہے اس کے بعد ایسی جس عنہ سامنے دونوں برابر ہوتی ہیں علاق 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 علاقaries کیٹر کی خصوصی تک dressing step face کی م anatomes فکر قرب گ ووڑھتی کچھ ہے تو یہ آپ کی ہوتی ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹینگل اس کو کہتے ہیں ریکٹینگل مستتیل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس طرح آپ کی ایسی قوارڈلیٹرل جس میں آپ نے سامنے والی سائٹیں برابر تو ہوں اور پیرلل بھی ہوں آپ اس میں لیکن آپ کا جو اینگل ہے نا وہ نائنٹی کا نو آنکل آپ کو پتہ نائنٹی کیسے سیدھا ہوتا نا یہ تھوڑا سی ٹیڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرلیلو گرام اس کو ہم پیرلیلو گرام کے حوالے سے پیرلیلو گرام کے حوالے سے ہی پوچھ جاتے ہیں تو اس کو آپ نے کالے والی جو مہارا کنسٹ ہے نا جو نا ریلیشن ان اینگلز وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ سارے کوئشن آپ کے ہو جائیں گے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا رو آوریو دوں تو آپ کو سارا کچھ یاد آجے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کی پیرلیلو گرام اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں اس کو بتایجا آگے بڑھا لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتا ہوں اس کو بھی آگے بڑھا لیتا ہوں اس کو بھی آگے اس کو بھی آگے میں آگے آگے کرلیکٰ тех آپ دیکھیں یہ وہی چیز نہیں بن گئی آپا یہ پہلا اینگل دوسرا اینگل تیسرے اینگل چوتھے ہیں گb پہلا اینگل ऀسرا اینگل چوتھے ہیں گ limbہ دوسرا اینگل تیسرے ہیں گb qu konsam talent دوسرا تھی کے بہتبر ہے یہ والا فورلس فورل کی بہتبر ہے اس طرح یہ والا بان کے ہیں اس ورن کے بھی بہتبر ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی رسول عمد اینگل میں آپ کو پتہ ہے ایک آگل ہے اب آپ کو اوپس مکر میں بہتبر ہیں یہ بھی آپ کو برا برانے آمیں سامنے والے ڈالانی ہے جو آپ کو Pois اب آئم Canadow سنچے پہنے آمنی ڈالان صidée نمائی بار بار ہے اب آپ بنی 그렇죠 اونسیß ہے کہ اس فائدی ہے zeker că اب دیکھنے وہ ہے�도 اینکام ��ہی روچسہ کعل��록 جانات کها گیا کہ ہمراہی کے آئیون رہا اس لین نیتے میں banget کیل پر لیلو گرام ہے تو ہیں Dear آپ مجھے بتائیں آپ کا یہ اینجل ہے مرنی For example یہ اینجل یہ اس کے چار اینجل ہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ہم نے کیا پڑھنایا ہے اس میں براؤں گا یہ angle کے عیلہ برابر نہیں ہے رابر ہے نا جی ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو آپ کا عیلہ ہے یہ ہے اس angle کے رابر ہے نا جی برابر ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا یہ جو ہمارا angle ہے یہ جس کو میں تھوڑت highlight کا دوں یہ والا angle اس angle کے برابر ہے نا it means کہ for example اگر اس کا میں نام x رکھ دوں تو یہ ہمارا x کے برابر ہے نا ٹھیک ہے اس کا اگر میں نام y رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس y کے برابر ہے اور یہ x اس x کے برابر ہے it means کہ یہ x اور y دونوں کو ملائیں تو answer کیا آتا ہے 1 naty آتا ہے کیا answer آتا ہے 1 naty آتا ہے کیا answer آتا ہے یہ میں نے آپ کو concept صرف دینا تھا اچھے طریقے سے سمجھ لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو تھوڑا سب سمجھ shortest ہوں تو یہ اپنی ہے کہ یہ collection بھی Sir question issue میں سے آتا ہے جو آپ کی تطور génér الاغم ہے enerprocess اور پس موضوع محاضر اور یہی ایکس ہے اور یہ بھی expected اور یہ 1938 جب بڑی بری بڑی بردھو ہے آپ کو پتا ہے وبالانم حد was انعصار ویڈال RM تو اب دیکھیں یہ وائی اور X کو دونوں کو ملائیں voudیں بڑا نیب کہ ہوتا ہے ڈال انیٹی یاد کرنے تو یہاں سے ہمیں پتا گلندہ جے ہمارے پرلیلوگرام کے بریکی پلیلوگرام کے دو سارٹنے یادکٹی غرہ مایہ کو پتا ہے یہ ایک پہ پر esemp کی پھر ایک جوھی رہی اسی طرح اسا مراعا بنا چاہتے تو براہر اگل کے براہل حل حل پر تک کراہ رزیہ حل کیا بڑا ہے حل دن آ laser موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو آپ کے سارے questions جتنے بھی ہوا کریں گے پر لیلو گرام کے والے سے آپ کو clear ہو جائے کریں گے کون سے یہ والا angle اور یہ والا angle جو آپ پر جو سات سات angle جوڑے ہوئے ہیں ان کو دونوں کو جمع کریں تو answer کی آتا ہے وان نیٹی آتا ہے اور یہ جو آمنے سامنے والا angle ہوتے ہیں یہ آپ پر برابر ہوتے ہیں یہ والا angle اس angle کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے یہاں تک آپ کو clear ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا یاد کرنا ہے یہ پر لیلو گرام ہے نا جی پر لیلو گرام کے جب آپ corners کو آپس میں ملاتے ہیں نا corners کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ جو corner کو ملانے والا لائن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں diagonal اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی diagonal کہتے ہیں اس کو ہم diagonal کہتے ہیں یہ جو دونوں diagonal ہوتے ہیں نا آپس میں جس پوائنٹ میں ملتے ہیں نا یہ ان کا half ہوتا ہے اس کو ہم center point کہتے ہیں جتنا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پاس رہا ہے نا اتنا ہی یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک ہے means کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو half کرتے ہیں بائی سیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ 50 50 کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک ہے یہ بھی اس کے property آپ نے یاد کرنی ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے practice question تو آپ کو ساری سمجھ آجے گا ٹھیک ہے یہ پہلا question دیکھیں در آپ کیا کہتا ہے کہتا ہے اس میں x اور y angle نکال لیں x اور y angle نکال لیں x اور y angle نکال لیں تو در آپ دیکھیں اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی دیکھیں یہ 70 angle ہے نا جی 70 آپ کو پتا ہے میں اس کو پچھلے چلیں درا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس نے یہ آپ سے پوچھا ہوا یہ ٹھیک ہے آپ نے ارام سے تسلی سے تیکھن چلا ہے یہ بلکل آسان چیزیں ہیں یہ آپ کا x ہے یہ آپ کا y ہے کہتا ہے یہ دونوں آپ نکال لیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا 70 دیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ کو ابھی میں نمتا ہے یہ سامنے سامنے نکال angle تو آپ اس میں برابر ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگیا 70 ہوگیا یہ بھی 70 ہوگیا نا جی ٹھیک ہے ایک سو نکال آیا اب بھائی رہ گیا ہمیں پتا ہے یہ دونوں angle کو ملائے تو کیا answer بنتا ہے 180 ابھی ہمیں آپ کو بتایا تھا یہ straight angle بنتا ہے ٹھیک ہے تو 70 plus y answer کیا آگیا 180 تو 70 ادھر لے جنس وائی کتنے آپ آگیا جی 90 کے برابر آگیا sorry 110 کے برابر آگیا ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ missing angle جو ہوتے ہیں آپ نکال سکتے ہیں بلکل آسان question ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن یہ بلکل آسان question ہوتے ہیں next ہم چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلہ question مارا کیا ہے جی اگلہ question ہے یہ 3x دی جا ہے یہ 120 دی جا ہے چلنے دی اس میں کہتا ہے x نکال لیں یہ یہ ماری پر لیلوگرام ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے یہ 3x ہے یہ کیا ہے 3x ہے یہ مارا کیا ہے 120 ہے تو مجھے پتا ہے اس کے سامنے والا بھی 120 ہے نا اس کے سامنے والے ہمیں پتا ہے آپ سے برابر ہوتے ہیں یہ بھی مارا 120 ہو گیا اب دوسری بات میں پتا ہے ان دونوں کو ہم جمع کریں تو آنسر کی آتا ہے 180 آتا ہے 120 plus 3x آنسر کی آنا چاہیے 180 آنا چاہیے 3x ہیدھر آنے دیں 120 ادھر لے جائیں 180 میں سے 120 نکال لیں کیا آنسر آگیا 60 آگیا 3x برابر آگیا 60 تو 3 کو ادھر جا کے آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو x برابر کیا آگیا 20 x برابر کیا آگیا 20 اس طرح آپ x بھی نکال سکتے ہیں بلکل آسان سان question ہوتے ہیں یہ صرف دیکھنے میں لگتا ہے اگر پتہ نہیں کیا اور انہیں لائنیں ڈالی ہوئی ہیں تو ڈالی ڈالی ہوئی ہیں بلکل آسان چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اس میں ڈائیگنال اس میں بھی کہتا ہے x نکالیں اس میں بھی کہتا ہے x نکالیں 4x square plus 5 is equal to 41 cm ٹھیک ہے جی یہ آپ کی پرلیلوگرام ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اس نے دیا ہوئی ہے ایسے ٹھیک ہے 4x square plus 5 is equal to 41 cm یہ دیا ہوئی ہے تو ہمیں پتہ ہے نا جب یہ ڈائیگنال آپ اس میں ملتے ہیں تو جس پوائنٹ پر ملتے ہیں آپ ایک دوسرے کو ہاف کرتے ہیں جتنے آپ یہ ہے یہ آپس میں آپس میں برابر ہیں جتنی یہ لائن کی لنبائی ہے نا اتنی ہی اس لائن کی لنبائی ہے اس کا مطلب ہے 4x square plus 5 is 41 کے برابر ہے 4x square plus 5 is 41 کے برابر ہے تو 5 ادھر لے جائیں کیا باندے گا 4x square plus 5 is equal to 41 میں سے 5 نکال دیں کتنا آجے گا کتنا 36 آجے گا ٹھیک ہے آپ اسی طرح آپ جو انا 4x square برابر آگیا 36 تو آپ چار بھی ادھر لے جائیں 36 بٹا چار نو آجے گا ٹھیک ہے اور x square plus 9 آگیا دونوں طرف ہاتھ جذر لیں تو x برابر کیا آگیا تین آگیا x برابر کیا آگیا تین آگیا نو کا جذر تین ہوتا ہے نا جی بلکل آسان question تھا آپ کو پرشانی ہو رہی ہو کیونکہ پتہ نہیں یہ کتنے جو انا بلکل آسان question ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے آپ کر لیجئے گا بلکل آسان بلکل اسی طرح question ہے یہ بھی سامنے سامنے اس طرح آپ کا جو 63 ہے نا یہ ای کے برابر ہے ٹھیک ہے آپ خود کر لیجئے گا نہ ہوا تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو دوبارہ کرا دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں جلدی جلدی قرار ہوں تاکہ آپ کی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کے بعد کمپیوٹر سائنس ہے کمپیوٹر سائنس جی بڑا امپورٹن ٹاپک آپ ہم نے سٹارٹ کیا ہے دس نمبر ہیں دونوں کے لئے یہ جو آپ کی آجون ہے سائنس کے لئے بھی اور آٹس والوں کے لئے بھی تو بلکل آسان سا آپ کی systematic way میں کرائیں گے کمپیوٹر آپ کا next week تک سارا مکمل کو آدھیں گے انشاءاللہ تالہ دس کے دس نمبر آپ کے کمپیوٹر میں سے بھی آئیں گے کمپیوٹر ہے جی سب سے پہلے اس میں بڑا امپورٹن ہے پہلے پہلے میں دو تین question ہے the term computer is derived from latin word compute compute mean calculate count یا sum up ٹھیک ہے یہ تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو پوچھ لیتا ہے کہ compute کا مطلب ہوتا ہے calculate کرنا یا sum up کرنا یا count کرنا ٹھیک ہے central processing unit CPU is called brain of computer تو یہ کبھی پوچھ لیتا ہے brain of computer کیا ہوتا ہے کبھی کہتا CPU کا abbreviation آپ سے پوچھ لے گا کبھی پوچھ لے گا کہ central processing unit کا دوسرا نام کیا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے cpu is combination of control unit and arithmetic logic unit یہ بڑا امپورٹن ہے اکثر پوچھ لیتا ہے cpu کس کس چیز سے ملکے بنا ہوتا ہے control unit اور arithmetic logic unit پہ اس کے بعد اور جی zoom نہ کر دوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں سانی رہے charles babbage is known as father of computer بڑا امپورٹن یہ بھی ہے father of computer کسے کہتے ہیں charles babbage کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد types of computer مجھے نہیں لکھنے یاد رہی جی sorry تو انشاءاللہ کال types of computer بھی آ جائیں گی آج ہم generation of computer پڑھ لیں گے مادرت جی types of computer میں نے لکھی تھی ویسے پتہ نہیں کیوں یہ miss یہاں پہ ہو گئی ہیں تو types of computer skip ہو گئی ہیں پھر پڑھ لیں گے تو generation of computer computer کی پانچ generation ہے بڑا امپورٹن ہے ایکسر generation پہ پوچھ لیتا ہے کبھی تو پوچھ لیتا ہے ان کی history پوچھ لیتا ہے کی بڑی ریشن کہاں سے کہاں تک تھی 1916 سے 1959 69 تک تھی ٹھیک ہے اور جو ویکیوم ٹیوب پہ کام کرتا تھا یہ فرسٹ جنریسی۔ جو کام کرتی تھی اس کے بعد دوسرے اندرشن ہے انیسو انسٹھ سے انیسو جو ہے نا یہ تھوڑا سا مس ہو گیا یہاں پہ مسپرنٹ ہو گیا انسو 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 قطر تک یہ جا رہا ہے تو یہ جی آپ کے سارے ہی میرے خیال میں آہ سوری یہ جی جو دیرس ہے نا یہ میں آپ کو دوبارہ کنفرم کر رکھتا ہوں گا یہاں پہ مسپرنٹنگ کافی زیادہ ہو یہ جی کمپیٹر والے پورچن میں تو میں یہ آپ کو ڈیوائز کر کے نا سارا آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اس کے بعد آجی آئی ٹی ریلیٹیڈ ایمپورٹنٹ انیوینشن کون کون سی ہے آئی ٹی کی ریلیٹیڈ اس میں جی جو ونٹ کہہ رہا تھا نا اس نے جی اس کو سیرف بھی پڑھتے ہیں کہہ رہا ہی پڑھتے ہیں اس رون ہے فادر آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا فادر جو نا ونٹ کہہ رہا ہے ڈینس ریچی جو ہے نا یہ اس نے پروگرام لینگویج کا اس کو فادر کہتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا بلوٹوٹ ہے نا بلوٹوٹ ارکسن نے جی فاؤنڈر ہے ارکسن نے اجاد کیا تھا بلوٹوٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی کی بورڈ آپ کا جو نا کرسٹوفر لیتھم نے کیا تھا اور ڈیوڈوڈوڈوڈ یعنی کہ ورلد وائٹ ویب جو تھی نا یہ ٹیم برنر لی نے اس کو اجاد کیا تھا ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اس کو اپنا یاد کر لینا ہے ایٹی ریلیٹڈ کوشون ٹرمز ہے ایل تی ایس یہ ابریوییی کو پڑھ لیجی ایس کے بعد جیسے کہ ڈوی 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 ڈی ڈی ڈوی ای ایس کے بعد جو آپ کا یور الی ڈی ڈی ایس اور ایس ایس آن ایک سی آر این او ایس بلکل ہی ایس آن سام سے آپ کے ابریویییییشن اس کو آپ پڑھ لیجیے گا اس کے بعد important questions ہیں اس کے والے سے یہ بڑا important یہ سارے یہ سارے questions میں نے وہ لیے ہیں جو پی پی ایسی اور انٹی ایس میں آلیڈی آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھ لیتے گا انشاءاللہ بلکل آسان تھا چیزیں silicon use and microsoft computer chip کرا مارڈم کے والے سے میں ون بائٹ اور ون نیبل کے والے سے questions ہیں ٹھیک ہے جو بڑا important IBM کے والے سے تو اس کے بعد ہمارا جی history یا history پانچ سو پانچ سو پانچ سو ستاور تک کل ہم نے ختم کی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کا نیکس چیپٹر سٹارٹ نہیں کیا تاکہ آپ کو زیادہ برڈن نہ بن جائے تو کل چونکہ آپ کا سنڈے کو آپ نے ریوائز کر کے منڈے کو آپ نے ٹیسٹ دینا پورے ویک کا تو history پانچ سو بارہ سو ٹھارہ سو ستاور تاکہ ابھی آپ نے رکھنی ہے اس ویک کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو lecture اچھا لگا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی تو آپ نے اچھے طریقے سے تسلی سے پوری میند کے ساتھ آپ نے اپنا جو نا ویکلی ٹیسٹ دینا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ پورے مارکس لیں گے تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ